اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو یازمین ہما خان کچن آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں قیمامی سیوائیاں یہ مجھ سے بہت دین سے فرمائش کی جا رہی تھی کہ آپ پلیز قیمامی سیوائیاں بنا کر دکھائیے تو آج میں آپ سبھی لوگوں کی فرمائش پر بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے 200 گرام سیوائیاں لے لی ہیں اور یہ سہید سکھی ہوئی ہیں یعنی کہ گولڈن سکھی ہوئی ہیں 20 سے 25 ہم نے بادام لیے ہیں 20 سے 30 پشتہ لیے ہیں ان کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے اور 30 گرام کے قریب ہمارے پاس کشمش ہے 25-30 ہم نے کاجو لیے ہیں ان کو بھی ہم نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے 2-3 انچ کا ٹکڑا لیا ہے ہم نے ناریل کا اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے 100 گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہمارے پاس ماوا ہے اس کو بھی ہم نے گریٹ کر لیا ہے 150 گرام شگر ہے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اسے حساب سے 100 گرام ہمارے پاس پیور دیسی گھی ہے 3 ہری لائچی چھوٹی والی اس کو ہم نے تھوڑا سا تباک لیا ہے کوٹ سا لیا ہے اور دو لونگے اور چار سے پانچ ہم ڈراب ڈالیں گے کیوڑا واتر کی سب سے پہلے ہم اپنا شگر سیرف تیار کر لیں تو اس کے لیے ہم ڈال دیں گے شگر اور اس میں دو کب پانی ڈال دیں گے اور اسے ایک اوبال آنے کے بعد میں قریب دو سے تین منٹ پکا لیں گے دوسرا اس کو ایک اوبال آنے کے بعد میں کم سکم دو سے تین منٹ ہم سلو فلیم پر بکائیں گے اور اب ہم بادام کاجو اور کشمیش ہم ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہوش کر لیں گے کیونکہ ان میں کیمیکل ہوتا ہے ہماری چاشنی میں اوبال آ رہا ہے تو ہم نے چولے کا فلیم سلو کر دیا ہے اور اس میں ون پینچ کے قریب زردے کا رنگ ڈال دیا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے ہلکا سا گولڈن ہو جائے کڑھائی کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور اس میں اب ہم گھی ایڈ کر دیں گے اس میں ڈال دیں گے الائچی اور لونگے اور اس کے ساتھ ساتھی ہم یہ میوہ ڈال دیں گے جو ہم نے واش کر کے رکھی ہے اسے میں ہم آدھے پشتہ ڈال لیں گے اور کچھ گارنش کے لئے بچا لیں گے میوہ میں ہمیں اتنا ہی بھوننا ہوتا ہے کہ اس میں سے اچھے سے خوشبو آنے لگے اس کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہوتا اس کے بعد ہم نے ناریل بھی آئٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ناریل کو تھوڑا سا چلا لیجئے اور اس کے بعد ہم یہ میوہ ایک سائٹ کر دیں گے اور اس میں ہم سیوہیاں ڈال دیں گے ہاتھ سو تھوڑا سا دبا کر ڈال دیجئے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی ہو جائیں اور یہ ساڑی ڈائریکٹ گھی میں پہنچ جائیں اور چولے کا فلیم ہم نے پھرچھے پورا کر دیا ہے ہم اپنی جو سیوہیاں ہی سے ہلکا سا بھون لیں گے ہماری سیوہیاں کو گھونتے ہوئے قریب 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور یہ جیسے ہمیں چاہیے دیکھیں بلکل ایسی ہی ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں اوپر سے جو ہمارا چاشنی ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم کور کر کے پکا لیں گے اور اسے ہم کور کر کے پکا لیں گے دو مینٹ ہو چکے ہیں ہماری سیوہیاں کو پکتے ہوئے یہ دیکھئے سیوہیاں ایک دم سے تیار ہو چکی ہیں تو اب اس پہ ہم ماوہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ماوہ ہم بچا دیں گے گانش کرنے کے لئے اور اسے دو مینٹ تک ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے اور پھر اس کے بعد میں کیونکہ اب یہ گرم ہے اگر ہم گرم گرم اس کو پلٹیں گے تو یہ ہماری ٹوٹ جائیں گے تو اب اس کو ہم پھر دوبارے سے کور کر دیں گے اور دو مینٹ کے بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے چولے کا فلیم آف کر دیں گے ہمارے دو مینٹ ہو چکے ہیں اور اب اس پہ ہم کیونہ ڈال لیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہماری قیمامی سیوہیاں بند کر تیار ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں کیونکہ یہ سوگی بنتی ہیں تو اس میں دیسی گی کا اور جو ڈرائی فوٹ سے اس کا بہت ہی اچھا اور شاندار ٹیسٹ آتا ہے اس کو ضرور آپ ٹرائے کیجئے یہ اید کے دن کے بہت ہی شاندار ریسپی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ